اسلام علیکم ناظرین بہت عرصہ پہلے عبداللہ نام کا ایک شخص ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ ایک مہربان اور رحم دل شخص تھا اس کی دلی تمنا تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے اور ان کے کام آ سکے عبداللہ کی گزر بسر کا ذریعہ ایک چھوٹی سی دکان تھی دکان میں مال اسباب بہت قلیل اور محدود تھا اسی وجہ سے بہت کم لوگ اس کی دکان پر آتے اور خریداری کرتے عبداللہ سارا دن آنے جانے والوں کی رہ تقا کرتا اور دعائیں مانگتا رہتا کہ ان میں سے کوئی خریداری کر لے رحم دل ہونے کی وجہ سے وہ ایسے غریب افراد کو سمان ادھار بھی دے دیتا جنہیں کوئی اور ادھار نہ دیتا بلکہ ادھار دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان غریبوں کی دل جوئی بھی کرتا اور ان کی ہمت بند آتا رہتا اس سے گفتگو کر کے ان مایوس لوگوں کے دلوں میں امید کی شما روشن ہو جاتی اور وہ آنے والے بہتر دنوں کی امید میں محنت کرنے لگتے اسی وجہ سے دور دور تک کہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ اس علاقے میں غریبوں کی آخری جائے پناہ عبداللہ کا گھر ہے اور عبداللہ کا گھر سادہ مگر صاف سترا تھا جس میں چند کرسیاں ایک پرانی سی میز ایک چارپائی تھی اتنی سادگی کے باوجود آنے والے مسافر اور غرابہ عبداللہ کی مہمان نوازی سے خوب لطف اندوز ہوتے انہیں گھر میں ہر طرف خلوص اور مہربانی بکھری نظر آتی ایک دن عبداللہ اپنی دکان کے باہر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک اجنبی پر پڑی ایسا مومر اجنبی جس کی پیشانی روشن، داڑی سفید اور کمر جھکی ہوئی تھی وہ اجنبی آہستہ آہستہ یوں چل رہا تھا جیسے کسی پریشانی میں ہو اور اسے علم نہ ہو کے کہاں جانا چاہیے عبداللہ نے آگے بڑھ کر مومر شخص کو سلام کیا اور پوچھا آپ مجھے یہاں اجنبی دکھائی دیتے ہیں مجھے بتائیے کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں اس مومر شخص نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا میں اس قسمے سے گزر رہا تھا کہ میری رقم کھو گئی اب مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں میں رات بسر کر سکوں اور تازہ دم ہو کر صبح اپنا سفر دوبارہ شروع کر سکوں نیک صیرت عبداللہ نے فوراں اسے اپنے گھر مدعو کر لیا اور نہ صرف اسے سونے کے لئے جگہ فرہم کی بلکہ کھانے اور مشروبات سے بھی اس کی تبازوں کی صبح روانگی کے وقت عبداللہ نے اس مسافر کو زادے رہ کے طور پر کچھ رقم بھی دی اور توقع ظاہر کی کہ اس رقم سے وہ بہ آسانی اپنی منزل تک پہن جائے گا مومر شخص نے شکریہ کے ساتھ رقم قبول کر لی دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور عبداللہ کو بہت سی دعائیں دیں اور دل سے دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازے تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کی اور زیادہ مدد کر سکے بلکہ خود بھی ایک اچھی اور پر آسائش زندگی بسر کر سکے مومر شخص کو رخصت کرنے کے بعد عبداللہ اپنی دکان پران بیٹھا اور یہ ایک انتہائی مصروف دن ثابت ہوا خریداروں کا تانتہ بنا رہا اور عبداللہ کو سر کھوجانے کی بھی فرصت نہ ملی شام کو جب اس نے دکان بند کی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا منافع اس رقم سے دگنا ہے جو اس نے مومر مسافر کو دی تھی اگلے دن کا منافع اس سے بھی زیادہ تھا عبداللہ نے اس دن بھی بہت بھاری منافع کمائیا اسی طرح ہر گزرتا دن عبداللہ کے لیے زیادہ منافع بخش ثابت ہوتا گیا اس کی دکان پتدریج بڑی اور بڑی اور خوبصورت ہوتی چلی گئی اس نے مختلف لوگوں کو اس بڑھنے ہوئے کاروبار میں کو سبھالنے کے لیے ملازم رکھ لیا اس پر رشت سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا لوگ تھے کہ صرف اسی سٹور سے خریداری کرنا پسند کرتے جلد ہی عبداللہ کی چھوٹی سی دکان سوپر سٹورز کے ایک بہت بڑے سلسلے یعنی چین میں تبدیل ہو گئی جس میں سینکڑوں ملازمین کام کرتے تھے اب عبداللہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ سٹور کے باہر کھڑا ہو کر آنے جانے والوں کو دیکھے اور ان سے بات چیت کرے یا ان کی حمد بدھائے بلکہ اسے تو سٹور سے کچھ دور اپنا الہدہ دفتر بنانا پڑا تاکہ وہ سٹور کی گہمہ گہمی اور شور و غل سے دور رہتے ہوئے اپنے بڑھتے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے مزید پلاننگ اور منصوبہ بندی کر سکے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ آج بھی غریب لوگوں کی مدد کرتا لیکن بلا شبہ یہ مدد پہلے جتنے دوستانہ انداز اور ذاتی ملاقاتوں کے ساتھ نہ ہوتی بلکہ اب اس کا نمائندہ ان ضرورت مندفرات سے ملتا ان کی ضروریات دریافت کرتا اور جنہیں مناسب سمجھتا انہیں رقم فراہم کر دیتا عبداللہ خود اب ایک شاندار محل میں رہتا اس کے محل کی دیواریں منقش اور فرش دبیز کالینوں سے آراستہ تھے کھڑکیوں پر قیمتی پردے اور کمروں میں نایاب تصابیر آبیزہ تھی گوڑوں کا ایک شاندار استبل اب اس کی ملکیت تھا اس کی بیوی کو اب گھر کے کام کاج کے لیے کئی ملازموں کی سہولت میسر تھی لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود عبداللہ اب مہمانوں اور مسافروں کو اپنے گھر نہیں ٹھہراتا تھا کیونکہ وہ اپنے کاروبار کی دیکھ بھال میں بہت مصروف رہتا تھا ایک دن عبداللہ کو دوسرے شہر جانا پڑا وہاں اسے ایک بہت بڑا قد آدم آئینہ مرر پورے قد کے سائز کا نظر آیا ان دنوں آئینے نایاب اور بہت قیمتی ہوا کرتے تھے عبداللہ نے وہ آئینہ مو مانگی قیمت پر خرید لیا اور اسے اپنے محل میں ایک نمائع جگہ پر لگا دیا عبداللہ کو یہ آئینہ بہت پسند تھا وہ غربت کے دنوں میں تو چھوٹے سے آئینے سے بھی خود کو نہیں دیکھ پاتا تھا اس آئینے کو خرید نہیں سکتا تھا اور اب اس کے پاس اتنا بڑا آئینہ تھا جو پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں تھا عبداللہ روزانہ صبح صویرے تیار ہوتا قیمتی کپڑے پہنتا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھتا اور خوش ہوتا اسے اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اپنے تمام مال اسباب میں یہ آئینہ سب سے زیادہ پسند تھا اتنا پسند تھا کہ وہ تمام آنے جانے والوں کو یہ آئینہ بہت ناز سے دکھاتا اور ان سے داد وصول کرتا ایک دن یہ ہوا کہ وہی محمر مسافر جس کے آنے کے بعد عبداللہ کے دن پھرے تھے اسے ملنے آن پہنچا وہ قصبے میں پہنچا اور عبداللہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی لوگوں نے اسے عبداللہ کے سیکرٹری کے باس بجوا دیا جہاں اسے بتایا گیا کہ عبداللہ اپائنٹمنٹ کے بغیر کسی سے نہیں ملتا اور چونکہ محمر شخص کے پاس پہلے سے تیش شدہ اپائنٹمنٹ نہیں ہے اس لیے وہ عبداللہ سے نہیں مل سکتا تاہم اگر محمر شخص کو کوئی مسئلہ یا مشکل درپیش ہے تو اسے سیکرٹری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے محمر شخص نے بتایا کہ وہ ایک استاد ہے ایک ٹیچر ہے اور اس سے پہلے بھی عبداللہ سے مل چکا ہے اس کے اچھے مراسم ہے اس کے ساتھ اور اب وہ دوبارہ مل کر پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتا ہے سیکرٹری نے کہا کہ اگر اسے رقم یا کسی اور طرح کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بتائے لیکن محمر شخص نے اسرار کیا کہ اسے ہر حال میں عبداللہ ہی سے ملنا ہے اسی تقرار میں عبداللہ وہاں پہنچا اور اس نے اس محمر مسافر کو پہچان بھی لیا جس کی دعا نے اسے اتنی ترقی دی تھی عبداللہ فوراں اسے اپنے دفتر لے گیا اور اس کی اچھی خاصی خوب خاطر توازو کی محمر شخص نے افسردگی سے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے پچھلے سال جب میں تمہیں ملا تھا اور تمہیں دعا دی تھی تو اس وقت تم انتہائی مہربان رحم دل اور ملنسار شخص تھے جبکہ آج تمہیں ملنا ہی بہت مشکل ہو گیا ہے آخر تمہیں اتنی تبدیلی کیسے آگئی عبداللہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا آئیے گھر چلتے ہیں وہاں عبداللہ نے اس کی خوب خاطر توازو کی بیوی بچوں سے ملوایا تعرف کروایا اور بتایا کہ اس کی دعا کے بعد سے اس کے حالات کتنی تیزی سے بدلے اور اس نے کتنی ترقی کی اس کے بعد عبداللہ نے مہمان کو محل کی سیر کروائی اور خاص طور پر اسے وہ بیش قیمت آئینہ دکھایا جس کا کوئی سانی نہیں تھا اس نے بتایا کہ دیکھیں یہ کیسا فن کا شہکار ہے ملاحظہ کریں یہ کتنے خوبصورت اور مکمل انداز میں ہر چیز کا عکس دکھاتا ہے محمر شخص نے آئینے کو دیکھا اور پوچھا یہ کیسے کام کرتا ہے عبداللہ نے جواب دیا اس کا اصول بہت سادہ ہے یہ عام شیشے کا ٹکڑا ہے جس کے پچھلے حصے پر چاندی کا کوٹ کیا گیا ہے سلور کا کوٹ کیا گیا ہے روشنی شیشے میں سے گزرتی ہے لیکن آگے موجود چاندی کی تیہ اسے واپس ملاقص کر دیتی ہے اور بس محمر شخص کھڑکی کے قریب گیا اور بولا عبداللہ یہاں آؤ ادھر دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے عبداللہ کھڑکی کے پاس آیا اور باہر جھانکتے ہوئے بولا مجھے وہ عالم موچی نظر آ رہا ہے یہ کافی غریب آدمی ہے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارہ کرتا ہے اور نسل در نسل ان کا کام جوتوں کی مرمت کرنا ہی ہے اس کے ساتھ جو شخص چل رہا ہے وہ امجد کمہار ہے اس کی بیوی اکثر میرے سٹور سے ادھر سمان لے کر جاتی ہے ان کے تھوڑا پیچھے اسلم کی والدہ آ رہی ہے یہ کافی بیمار رہتی ہے اور اکثر مجھ سے ادھر لیتی رہتی ہے محمر شخص آئینے کے قریب آیا اور بولا عبداللہ اب یہاں آئینے کے سامنے آؤ اور بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے عبداللہ بولا میں اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت اور قیمتی کپڑوں میں ملبوس ایک شاندار کمرے میں دیکھتا ہوں محمر آدمی آہ بھر کر بولا عبداللہ کیا تمہیں اس فرق کا پتا چلا جو کھڑکی کے شیشے سے دیکھنے اور آئینے سے دیکھنے میں ہے جب چاندی تمہاری آنکھوں کو ڈھاپ لیتی ہے یعنی جب تمہاری بصیرت پر چاندی کا پردہ پڑ جاتا ہے تو تمہیں صرف اپنا آپ اور اپنی ملقیتی چیزیں نظر آتی ہیں میں نے تمہیں جو دعا دی تھی وہ تمہارے نرم دل اور بصیرت کی وجہ سے دی تھی میرا خیال تھا کہ اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے تم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں آگے رہو گے لیکن تمہاری آنکھوں کو چاندی نے ڈھاپ لیا ہے عبداللہ سر جھکا کر بولا محترم میں بہت شرمندہ ہوں مجھے بتائیے اب مجھے کیا کرنا چاہیے جواب ملا صرف آئینے سے چاندی کو اتارنا ہوگا اور تم اپنے ماضی کو دیکھ پاؤ گے عبداللہ نے چاکو پکڑا اور اپنے سب سے دل پسند قیمتی اور نایاب آئینے کی چاندی کھرچ گالی محمد شخص نے تمانیت سے کہا اب تم خود بھی خوش رہو گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھ سکو گے ناظرین ہم بھی اسی صورت میں خوش رہ سکتے ہیں اگر چاندی ہمارے آنکھوں کو نہ ڈھاپنے پائے اور ہم دوسروں کو خوش رکھیں خوش رہیے